ایک شاعر ہوئے ہیں شاید نام کسی نے سنا ہو ان کی بات پڑی مجھے بڑا مزہ آیا تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا پسند کروں گا جون ایلیا کا نام کسی نے سنا ہو بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں سنا ہے وہ سید تھے ان کا نام تھا سید سبت اکبر نکوی تھوڑی سی پٹری سے اتر گئے تھے یہ مولویوں کی نفرت کی وجہ سے یعنی یہ جو طبقہ ہے نا یہ ہم سے بڑی شدید نفرت کرتا ہے ہمارا نام لے لے کے پیسے بھی کماتا ہے اور ہم سے بڑی شدید نفرت کرتا ہے سیدوں سے آل رسول سے آل رسول سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں یہ گروہ تو بعض اوقات بندہ ان کے رویے دیکھ 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 کے دین سے دور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا گروہ ہے ایک طرف بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اور نبی سے وفاداری اور عشق کے دعوے کرتے ہیں نانے سے عشق کے دعوے کرتے ہیں اور نوازوں سے دشمنی رکھتے ہیں کیسی منافقت اور گندہ پن ہے بعض اوقات بڑا سمجھدار بندہ بھی ایسی ذہنیت کا شکار ہو جاتا ہے تو جون علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا تو ایک جگہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا مذاکرہ تھا جنگ میں تو ایک بہت بڑا شخص جو ہوت کو کہتا ہے اسلام کا ٹھیکے دار کہ میں اسلام کا ٹھیکے دار ہوں تو اس کو انہوں نے مذہب پہ تقریر کرنے کے لیے بلائے ہوا تھا اور جون علیہ کو عدب پہ لٹریچر پہ تقریر کرنے کے لیے بولائے ہوا تھا دونوں بیٹھے تھے دونوں کی انبن ہو گئی وہ ٹھیکے دار صاحب اسلام کے اور یہ سیئے صاحب صفت اکبر نکوین کا نام تھا جون علیہ کے آخری عمر کچھ آگے تھے ہدایت کے اوپر آگے تھے تو وہ بھی میں واقع آپ کو سناتا ہوں کیسے آئے ہدایت کے اوپر تو ان کی انبن ہو گئی تو انہوں نے مائک میں کہا کہ مولوی جی اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے نہیں سمجھئے اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ نے اسلام کا نام لے لے کے کیا تھے آپ اور آپ کے باپ دادا آج لینڈ کروزریں رکھ لیں آپ نے پندرہ پندرہ بیس بیس گاڑیں آپ کے ساتھ یہ تنخائیں یہ گاڑیاں یہ کوٹیاں بنگ لئے کس طرح ملے ہمارے نانا کا نام استعمال کی اور ہم سے نفرت کرتے ایسے بدبخت لوگ ہیں کیوں بھئی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں بھئی آپ کا کوئی نوکر ہو آپ کبھی خوش ہو کے اسے نواز دیں اور وہ تھوڑا سا تگڑا کیا ہو آپ کی اولاد کا ہی دشمن بن جائے آپ کے کیا خیال ہوں گے اس کے بارے جو کوئی یہاں بندہ بیٹھا میرے بارے سوچ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا گرم بول رہا ہوں اسے میں بول رہا ہوں جو میرے بارے سوچ رہا ہے ذرا یہ روئیہ اپنے ساتھ تو کر کے دیکھیں پھر اسے پتا چلے گا کہ میں تو بڑا تحمل سے بات کر رہا ہوں میں تو بڑے محضب انداز سے بات کر رہا ہوں میں تو گالی گلوشنی دیتا یہ ہمارا طریقہ نہیں علی والوں کو کل بھی گالیاں دیتے تھے بنو میہ اور یزید کے خاندان والے علی والوں کو آج بھی دیتے ہیں ہم تو تب بھی گالیاں سہتے تھے ہم آج بھی گالیاں سہتے ہیں اور بدلے میں نہ تب کبھی گالی دی تھی نا اب کبھی گالی دی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ گالیاں دینے والے مولوی کون سے ہیں یہ کل بھی یزیدی تھے یہ آج بھی یزیدی ہیں ممبروں کا حیاج انہیں نہ رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہیں میرے ممبر پر بندر ناچ رہیں اور حضور جب صبح بیدار ہوئے تو بڑے پریشان تھے کسی نے کہا حضور اتنا غمگین اور دکھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا کیا ہوا فرمایا اور یاد رکھیں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تب میں اپنا بیٹا زبا کر رہا ہوں حقیقت میں کیا کے نہیں چھوڑ چھوڑی چلائی نہ بولے نہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ممبر پر بندر ناچ رہیں کسی نے کہا حضور اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا بنو میہ کے لونڈے میرے ممبروں پر چڑھ دو رہے ہیں اور آج بھی بنو میہ کے حمایتی یزید کے خاندان کے حمایتی انہوں نے ممبروں پر اور مسجدوں پر قبضے کر رکھیں وجہ کیا ہے آپ لوگ متحد نہیں ہیں وجہ کیا ہے آپ لوگ صرف نعرے مارتے ہیں اور ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں صرف نعرے مارنے کی حد تک میں فلمیں آگئے ہاتھ چوملیے بس بھئی کسی سے رشتہ لگاؤ تو توڑ نبھاؤ کسی سے رشتہ لگاؤ تو خاندانی بن کے دکھاؤ نا اور آج ضرورت ہے کوئی کسی سید کا مرید ہو کسی سید کو ماننے والا ہو یا ان پیروں کو ماننے والا ہو جو صداد سے محبت اور عشق رکھتے ہیں جتنے بھی آج آلِ رسول کو ماننے والے جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ہمیں ضرورت ہے ہم متحد ہوں ہمارا دشمن تو متحد ہے اور ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے لہٰذا میں آپ کو بات سنا رہا تھا جون علیہ کی پٹری سے ہٹ گئے تھوڑا سا سمجھائی کہ نہیں تو نا وہ اسلام کے ٹھیکے دار کو کہنے گئے مولانا اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے کہاں دیکھو گوھر کرو پرانے دور میں جو خواتین ہوتی تھی وہ اپنے دوبتے کے ساتھ اگر کوئی درم دینار ہوتا ہے نا اپنے دوبتے کے ساتھ یا پیسہ مل جاتا سکھا دوبتے کے ساتھ اس میں نہ گرہ لگا دیتی تھی کرتی تھی نا ایسا تو جون علیہ نے کہا کہ تم اگر اس دور میں ہوتے میرے ساتھ اور میں جاتا گھر میں سیدہ فاطمہ تزدارہ یا حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوتی اور میں دوبتے کی گرہ کھولتا اور اس دردر سے درم نکال لیتا اور کھا بھی جاتا مجھے کوئی پوچھنے والا تھا کہا جی نہیں کہا جی پتا بھی چل جاتا تھوڑا بہت جوتے پڑھنے تھے مجھے اور کیا ہونا تھا زیادہ زیادہ لیکن تم جیسے تو اس گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے ابھی بھی تم فرق نہیں سمجھے ہم میں اور تم میں کس طرح بات کرتے ہو تم لوگ ہم سے تمیز اور حیاء اٹھ گئے اس سے جگڑ پڑے نا اس مولوی سے تو اس مولوی کے ماننے وڑے بہت سارے لوگ ہیں تو ایک شائرہ عورت ہیں تو وہ بہت نیک خاتون تھی اور بہت مالدار بھی تھی انہیں جب پتا چلا کہ جون علیہ نے پورے مجمع میں وہ اتنے بڑے اسلام کے ٹھیکے دار کو کھری کھری سنا دی تو ان کے گھر جون علیہ آتے تھے شاہ صاحب جو تھے نام انہوں نے اپنا بدل لیا کچھ پٹری سے اترے ہوئے تھے ان دنوں تو ان علماء سو کی چڑ کی وجہ سے زد کی وجہ سے تو اس کو پتا چلا کہ وہ اسلام کے ٹھیکے دار کی بیدبی ہو گئی تو اس نے کہا خبردار یہ جون علیہ آج کے بعد میرے گھرنا ہے یہ بڑا گستاخ آدمی تو اس نے نا چونکہ وہ جون علیہ کا دوست تھا جو اس کا بھانجا تھا اس کو کہہ دیا خبردار یہ میرے گھرنا ہے بڑا گستاخ آدمی یہ کہا اور چند دن بعد وہ اپنے گاؤں چلی گی جب گاؤں سے واپس لائی آئی تو یہ ان کا بھانجا واقعہ سنا رہا ہے کہتا کہ میری خالہ نے مجھے کہا فوری میرے پاس پہنچو وہ کہا خیر ہو فوری پہنچو میرے پاس جب وہ پہنچا تو کہتا ہے کہ میری خالہ نے مجھے کہا وہ جون علیہ کو بات تو نہیں بتائی تھی جو میں کہہ بیٹھی تھا کہا نہیں نہیں میں نے کہا آپ نے ایسے غصے میں کہہ دیا میرے دوست کا دل ٹوٹے گا تو میں نے اسے وہ بات بتائی نہیں کہتی اللہ کا شکر ہے میرا دین بچ گیا ایمان بچ گیا اس نے کہا وہ کیا ہوا کہا مجھے اکثر رسول اللہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے اور رسول اللہ کے گھر میں جانا نصیب ہوتا رہتا ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے اب کی دفعہ جب میں گاؤں گئی وہاں میں درود پاک رات کو پڑھ رہی تھی تو مجھے نیند آگئی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بھی گھر میں موجود ہیں اور سیدہ فاطمہ تزہرہ بھی گھر میں موجود ہیں اور سیدہ فاطمہ مجھے کہہ رہی کہ جلدی سے سفید چادر بچھاؤ جلدی سے سفید چادر بچھاؤ تو میں نے کہا سیدہ کون آنے والا ہے کہا جی جون علیہ آنے والا ہے میرا بیٹا آنے والا ہے کہا وہ تو بگڑا ہوا ہے دین سے بگڑا ہوا ہے کہا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے اتنے میں کہتی میری آنکھ کھل گئی تو جون علیہ کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ چیخے مار کے رونا شروع ہو گیا جو پٹری سے اترا ہوا تھا چیخے مار کے رونا شروع ہو گیا تو یہ درسہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے ٹھیکے دار ہیں